سنجھے سنگھ کو لے کر کے بڑی خبر آرہی ہے درشک ہو سنجھے سنگھ والے معاملے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ریائی پر جل سے جل فیصلہ لیا جا سکتا ہے دراصل ایڈی نے جب سنجھے سنگھ کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد لگتار سنوائی چلتی رہی ایسے میں کئی بڑے سوال اٹھنے ظاہر تھے کتھت دلی شوراب گھوٹالا معاملے میں عام آدمی پارٹی کے ورشت نیتا اور راج سبہ سنجھے سنگھ کے مشکلے لگتار بڑھتی جا رہی ہے پرورتہ نزد شالے نے سنجھے سنگھ کے خلاف آر و پتر داخل کرنے کے بعد سے ہی لگتار یہ دعوے کرنے شروع کر دیئے تھے کہ سنجھے سنگھ کے خلاف ان کے پاس کئی بڑے ثبوت موجود ہیں اور ایسے میں ان ثبوتوں کے آدھار پر یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سنجھے سنگھ کو جیل میں رہنا پڑے گا یا پھر جیل سے رہائی ملتے ہوئی نظر آ سکتی ہے فیلال آپ کو اس بارے میں ایک بڑی جانکار ادد عام آدمی پارٹی کے خلاف لگتار کئی طریقے سے ایڈی دباؤ بنانے کا پریاز کر رہی ہے اور عام آدمی پارٹی کے تمام بڑے نیتہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایڈی دراصل اس معاملے میں پارٹی کو دبانا چاہتی ہے پارٹی کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے فیلال اس پورے مدے کو لے کر کے کافی زیادہ گہمہ گہمی کا خیل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھی یہ سوال بھی اٹھائے جو آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کے کیا استثیتی بنتی ہوئی نظر آئے گی اور کیا ایڈی سنجھے سنگھ کے خلاف پوری طریقے سے ثبوت پیش کر پائے گی یا پھر سنجھے سنگھ کو بڑی راحت ملتی دکھائے دے گی اس پورے معاملے کو لے کر کے لگاتا رہے ہیں ہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں دشکوں اور فیلال دیکھا جائے تو اس وقت سنجھے سنگھ کو لے کر کے کہیں نہ کہیں یہ بڑی خبر ہے کہ ان کو اس پورے معاملے میں راحت ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے کیونکہ ایڈی اس ثبوت پیش کرنے میں اسفل دکھائے دیتی ہے اب اگلے سنوائے میں اس پورے معاملے پر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہاں آپ تک پہنچاتے رہیں گے نیکشنین نیوزروم کی ریپورٹ